اسلام علیکم دوستو ہے کہ تم مجھے بار بار کال کر کے کیوں تنگ کر رہی ہو اب تمہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں ملنے والا اس پر فاریہ کہتی ہے کہ اس بار آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو کچھ دینے کے لیے کال کی ہے بہت پچتاؤ گے اگر تم نے مجھ سے یہ چیز نہ لی شہباز کہتا ہے کہ پہلیاں مت بجواؤ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کال کیوں کی ہے فاریہ شہباز سے کہتی ہے کہ تمہارے گھر کا قیمتی اساسہ میرے پاس ہے گھر کے اصلی کاغذات اور پچاس لاکھ دے جاؤ اور اپنا قیمتی اساسہ مجھ سے لے جاؤ جس کے بعد شہباز فاریہ کی باتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس بار میں بے وکوف نہیں بنوں گا باتوں سے گھیر لیتی ہے مجھے مجھے اس سے دور رہنا ہوگا کیا شہباز فاریہ کی بات مان لے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ